حصہ بننے سستے گلے کی دکان ہو یا پھر گیس ایجنسیاں ہر جگہ سوشل ڈسٹینسنگ کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں خیری میں گیس ایجنسی با ہوم ڈلیوری کے نام پر پیسا لینے کے باب جود لمبی لمبی کتاری لگا کر گیس سیلینڈر باٹے جا رہے ہیں کینیو سمباداتا نے اس کا جائزہ لیا سرکان لگاتار کوشش کر رہے کہ لاک ڈاؤن کا صحیح طریقے سے سالن ہو اور جو لوگ گھروں میں ہیں ان کو گھروں میں ہی سامان ملے اجلا یوجنا کے تحرے جو غریب لوگ پاک تھے ان کے لیے سرکار نے بینگ میں پیسے دیئے ہیں اور یہ کوشش کی ہے کہ جو ہوم ڈلیوری ان کے گھر پر پہنچے تاکہ شوصل ڈسٹینس اور لوگ سڑکوں پر نہ آئے لیکن اس کے باوجود دیکھئے لکھی پرنا ہم اس وقت کھڑے ایک ڈیلر جو ہے انڈین گیس کے ان کے سامنے کھڑے ہیں اور یہاں پر جو لائن لگا رہے ہیں جہاں پر جو لائن ہے جہاں ایک طرح شوصل ڈسٹینس کی دجیاں رہی ہیں وہی پر وہ سرکار کی یہ منشاہ ہے کہ ان کو ان کے گھروں تک گیس ملے وہ بھی پوری تک نہیں دکھ رہی باتائیے آپ یہاں پر گیس کیوں لینے کے لیے ہی نہیں گئی اس لیے کہیں پہ رہا آپ یہاں پر آئے کھلایا تھے کیا بتایا تھا کل ختم ہو گئی تھی پھر تو آپ سے ڈر نہیں جاتے ہیں گھر نہیں پہنچتے ہیں تو مجبورہ بھی ان کو یہاں پر آنا پڑتا ہے آپ دیکھیں گے کتنے لوگ یہاں پر ہیں جو مجبوری میں یہاں پر آئے ہیں اور یہ کوشک ان کی یہاں پر آئے ہیں کہ یہ لوگ اسی طریقے سے سرکاری جن کی ہے جو یوچنا ہے اس کا لاب بل سکے بتائیے آپ کہاں پر ہیں یہاں پر ہیں آپ کہمارک سے کتنے پر آئے ہیں سترہ کلومیٹر سترہ کلومیٹر دور سے آپ یہاں پر گیس آئے لینے کے آپ کی گھر نہیں گھر نہیں ملتی گھر نہیں ملتی اس لئے ان کو مجبوری میں سترہ کلومیٹر دور ہو کے یہاں پر آنا پڑھا ہے اور سرکار کیسے یوچنا کا لاب اٹھانے کے لئے لیکن کس طریقے سے شوشل ڈسٹنسی کی جو دھجیاں اوڑ رہی ہیں اور سرکاری بنشاپپوری نہیں ہو رہی ہیں لکھیپور میں ساتھ دکھائی دے رہا ہے لکھی مرزے کینید کے لئے آمیر رضا تو لگا پہ